بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عائشہ فرخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ویل ایس فیس بوک تو آج وی لاغ کا موضوع ہے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اسے پہلے کہ میں آگے بڑھوں پہلے دیکھ لیں کہ کل سے اب تک سیاست میں کیا گہمہ گہمی رہی چالیس کروڑ روپے کی سبزی بک رہی ہے مارکٹ کی اندر شہباز گل آکے کہہ رہے ہیں میری والدہ کا نام باجوا آپ کے والد کا نام باجوا گھر میں رہ گئی گھر کی بات کمال شیخ رشید صاحب وسیم بادامی صاحب کے شو میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں بڑا پتھر تھا جو گرنے والا تھا عمران خان پر گر گیا شہباز شریف پر فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے خریدے جا رہے ہیں اغوا کیا جا رہا ہے چالیس کروڑ روپے کی بولی لگ رہی ہے ہم عدالت کے دروازے کھڑکائیں گے زرداری صاحب رات کو ملاقات کرتے ہیں ایک گھنٹے دس منٹ کی صبح اس کی وضاحت میں سارا میڈیا جو جاتا ڈالر چلا جاتا ہے دو سو پچیس پر ان ساری خبروں میں مجھے عام عوام کہیں نظر نہیں آئے ایک عام ایک عام شہری میرے جیسا آپ کے جیسا آج مجھے دکھ اس بات کا بھی ہوا کیا بریکنگ دوں ایکچولی آئی ہاف نو بریکنگ یہ کھولا سیکرٹ ہے سب کو پکا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونے والا آپ اگر نکلے نا گھر کے کسی سامان کو لینے کے لیے اپنے آفیس کے راستے میں فیول ڈلوانے کے لیے آپ کو دو کیٹیکری کے لوگ ملنا مسلم لیگ نون پی ٹی آئی عام عوام دو دھڑوں میں بٹھ چکی ہیں اور وہ دو دھڑوں میں بٹے ہوئے لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کا مستقبل اس ملک میں کیا ہے مجھے آج سننے کے لیے یہ بھی ملا کہ صحافیوں کو بڑے صحافی چھوٹے صحافیوں کو دو ٹکے کا صحافی کیا تھا بھئی کمال ہے ہمارے ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے مجھے پتہ نہیں جو کانسٹیوشن آف پاکستان ہے نا وہ فریڈم آس پیچ دیتا ہے کہ ہم اس فریڈم آس پیچ کے ذریعے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ صحاف جو ٹیکس کا پیسہ میں نے دیا تھا آپ اس پیسے کو جوڑ کر چالیس کروڑ روپے میں ایک وزراء خریدیں گے ایک سیٹ خریدیں گے وہ پیسہ آپ کا ہے وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے اور مجھے آتھا یہ سمجھ نہیں لگی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہوئے ہر کسی کے پر کیوں جلدہ زندگی برحق ہے تو موت برحق ہے زندگی نہ تو ختم ہونا ہے کسی نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا میری نام بڑی معصومانہ خواہش تھی چند عرصے پہلے کہ ایک دن خبر چلے میں کسی کا نام کوٹ نہیں کروں گی کہ اس جماعت کے بڑے سربراہ آج ملک سے چلے گا اور ان کے ملک سے جانے کے بعد جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس ایک سفاری ویسکورٹ تھی ایک ٹوٹی بھی کینچی چپل تھی اور انہوں نے کوئی دولت نہیں منائی پھر مجھے لگتا ہے یہ ایک انوسنٹ سا خواب ہی ہے فواہ چودری صاحب کا تعلق سیاست اور صحافت دونوں کے ساتھ فواہ چودری صاحب کو اعزت صحافی بھی دیکھا فواہ چودری صاحب کو اس وقت بھی دیکھا جب وہ مشرف کی جماعت میں تھے فواہ چودری صاحب کو اس وقت بھی دیکھا جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے فواہ چودری صاحب کو آج بھی دیکھا جا رہا ہے جب وہ پی ٹی آئی میں ہیں مجھے عمران خان سے ایک پرسنٹ بھی اختلاف نہیں آئیں دی وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں لیکن وزیراعظم بن کر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں وزیراعظم بنا تو ان چوروں سے پیسہ واپس لے کر آنگا صحابہ پیسہ واپس نہیں لا پا آپ نے کیا کیا آپ نے بھی ان کی ریتوں کو ہی دہرائیا آپ نے عوام کا اعتماد توڑ دیا مجھے نہیں معلوم وہ ایک ایک ایکزیمپل ہوتی ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آجا ہے تو جنگل کی خیر نہیں آج سیاست کا وہی حال ہے جو جہاں ہے وہی کا خدا ہے کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کی عام عوام پاکستان کا کیا مستقبل ہے کیا فرق پڑتا ہے وزیراعظم کا کون ہے کیا فرق پڑتا ہے اس ملک کا وزیراعظم کون ہے میں نے تو جب سے حوش سنبھالی محترمہ بنظیر شہید کی شہادت سے لے کر آج تک میں نے صحافت کو ناچتے دیکھا دگڑگی بج رہی ہے صحافت ناچ سیاست ناچ رہی ہے صحافت ناچ رہی ہے صحافی کا کام میں عوام تک سچ بات پہنچانا نہ کہ اس کا ایک مائنڈ میک کرنا کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے میں نے آج بہت سارے لوگوں کو فالو کیا بہت سارے لوگوں کی بات سنی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو جو میں نے نتیجہ خص کیا اس کے مطابق ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے لادلے کے سر پر اور دوسری جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اس لیے ہمارا یہ ہاتھ یعنی کہ پاکستان پاکستان کی عوام پاکستانی عوام عام عوام کے تمام مسائل ہوا میں ہیں جب تک یہ بڑے سر جوڑ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس سیٹ پر کون بیٹھے گا یہ سیٹ کس کی ہوگی تم نے دس روپے لگایا تمہیں واپس سو روپے ملیں گے تب تک پاکستان کی عوام عوام کا کوئی مسئلہ نہیں سنا جائے گا پاکستان کے اندر ایک عام شہری جو شاید پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد تیس ہزار روپے مکمل نہ کما سکے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو خریدنے کے لیے پچاس ہزار روپے کی ضرورت ہے صاحب میں بڑی جرت اور مطبانہ گزارش کے ساتھ آج جنر کمر باجوا صاحب کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں کہ سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیٹھنے سے ہی بڑوں کے معاملے سل جائیں گے تو ایک بار بیٹھ کر عام عوام کے حق میں بات کر لیں ہر گزرتا دن پاکستانی عوام عام شہری ایک ایک بچے کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جارا آج پیدا ہونے سے پہلے بچہ کرز میں ڈوبا ہوا آپ کو چاہیے بڑی محبت تھی مجھے بین عظیر بھٹو صاحبہ آج بھی ہے نماز شریف صاحب کی بہت عزت ہے عمران خان کو ایز اپ پی ٹی آئی لیڈر ہمیشہ رسپیکٹ سے دیکھا لیکن جب وہ وزیراعظم بنے میں نے سوچا میرے دوست کہتے تھے تم نے ساری عمر بہت سارے لوگوں کو عزمائے ایک بار پی ٹی آئی کو موقع دو دیا ایک لمبی لسٹ ہے پی ٹی آئی کے فرنڈس کی اس میں فواد چودری بھی شامل تھے جس دن فواد چودری صاحب اپنا حلف اٹھا رہے تھے میں نے ان کو ایک میسیج کیا تھا فواد صاحب کیا آج کے بعد ہم دوست رہیں گے تو ان کا میسیج آج تک میرے ورڈ سیف کی سکرین پر سیف ہے انشاءاللہ پر قسمت کا کرنا دیکھیں انہوں نے اس کے بعد میری کال ہی نہیں کبھی پک کی میں خدایا آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں شیباز گل جیسے لوگ شیخ رشید جیسے لوگ وہ صحافت کو مزاق بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو سیاست دان ہیں ہمارے لئے خلفہ خلیفہ وقت مقرر کیا آپ کا حساب بڑا سخت انہیں اس حساب میں شامل ہے جتنی بچیاں گھر میں جہے اس کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں جس گھر میں فاقع چل رہے ہیں جس گھر میں بچے بک رہے ہیں کراچی کے اندر نالوں میں لوگ ڈوب کر مر رہے ہیں دو دو مہینے کا بچہ نالے میں گرتا ہے تو وہ واپس نہیں ملتا اتنا گند ہے یہ کوئی مشکل باتیں ہیں کیا آج سیاست چلانے کے لئے آپ کو ٹک ٹاکرز کی ضرورت ہے کیا سوشل میڈیا ایک ایسا بڑا ہتھیار بن چکا ہے جہاں پر آپ ارب اور روپیہ خرچ کریں گے لیکن عام انسان کو جو میٹرک پاس کر کے مارکٹ میں جائے گا اس کو آپ دس بیس پندرہ ہزار روپے کی نوکری نہیں دیں گے آپ چالیس کروڑ روپے میں ایک سیٹ خریدیں گے ایک بڑی سیٹ کو بچانے کے لئے عام انسان کو اس کا مستقبل سوارنے کے لئے نوکری کاروبار گھر کے معاملات اس کا مستقبل کچھ نہیں دیں گے چلو مانا صحافی دو کوڑی کا مانا سیاست کا کوئی ایمان نہیں لیکن یہ ملک تو کسی کے لئے بنا تھا امران خان صاحب آپ یہ جو کہتے ہیں نا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا یہ کہنا چھوڑ دیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ہر سیاست دان کو ملک کی خدمت عوام کی خدمت کرنے کے لئے سیٹ اہدے مقام کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ نوازہ ہوئے بہت چیزوں سے نوازہ ہوئے سیاست کی ہسٹری پھولنی شروع کی جائے تو کوئی بھی سیاست دان ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بھوکا سویا ہو میں نے مسلم لیگ نون کے ایک سیاست دان کے گھر میں دیکھا راشن کے لئے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا لائن میں کھڑے ہونا پھر وہ راشن ملتا ہے جناب رمضان کسی غریب نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو تو اس کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکو جانت صاحب خبریں یہی ہیں نا کہ آپ کی کہنے بے نواز شریف کو مول سے باہر نکالا گیا کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا تجربہ خراب ہو گیا غلط نکلا تو خدا یا آپ کو یہ ایک ایسا تجربہ کریں جہاں پہ میرے جیسا پاکستانی نیشنلٹی رکھنے والا شخص خود کو پاکستان میں محفوظ سمجھے مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ ملکہ وزیراعظم کون بنتا ہے ملکہ وزیراعظم کون ہے ہاں مجھے اس بات سے غرض ہے کہ میرا ٹی وی پہ چلنے والے بیانات میرے بچے کی سوچ پر کیا اثر ڈالیں گے کیا میری بیٹی کا مستقبل اس ملک میں محفوظ ہے یا نہیں ہے میں آپ سے مخاطب آپ کی جواب کی منتظر ہوں میں نے کچھ زیادہ کہا تو اسے میرا حق جانیے گا آج کے لیے بس اتنا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آگے بھی انفورمیشن ملتی رہے بہت شکریہ